اسلام علیکم ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جیکے بوس 2021 کے جو ریزلٹ پینڈنگ ہیں کشمی ڈیویجن کے تو انہی کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے 10th 11 12 کا ریزلٹ جو ہے وہ پینڈنگ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ریزلٹ کب تک دیکلئیر ہو جائے گا کیونکہ جینوری بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور ابھی ریزلٹ کی ڈیٹز کیا ہیں کیا آپ ڈیٹیں اس کے بارے میں اور پرسنٹیج وغیرہ کیا رہے گی ریزلٹ کی تو سٹوڈنٹس کو کافی ساری اس کے بارے میں ٹینشن ہے کہ ہم نے اتنے مارکس کیے کیا ہم پاس ہوں گے ہمارا یہ پیپر اچھا نہیں گیا تو ہمیں کیا ہوگا اس بارے میں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کافی امبارٹنٹ ہے تو ویڈیو کو آپ پورا دیکھ لیجے اگر آپ ابھی تک ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور چلیے ہم آج کا ویڈیو اپنا سٹارٹ کر لیتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ ریزلٹ کیسا ہوگا کیونکہ کافی سارے میسیجز کمنٹرز آتے ہیں ہمیں کہ ہم نے اتنے مارکس کیے تھے کیا ہم پاس ہوں گے یا نہیں ہوں گے دیکھو اگر ہم پچھلے ایک دو سال کی بات کریں جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے تو اس میں اگر آپ ریزلٹ دیکھیں جو سٹوڈنٹ ہنڈرٹ اور ٹو ہنڈرٹ مارکس ڈیزلو نہیں کرتے تھے ان کو بھی چار سو تین سو مارکس ملے ہیں جے کے بوز کی طرف سے تو آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو اپنے دماغ میں بیٹ گیا ہوگا کہ جے کے بوز اب کس طرح کی مارکنگ کرتا ہے تو اب اس سال اگر آپ دیکھیں تھرٹی پرسنٹ سیلیبس جو ہے وہ ریڈیوز کر دیا گیا ہے ٹین تھا ایلیمنٹ ٹویلتھ کے لیے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں آپ ہنڈرٹ میں سے تیس مارکس آپ کو وہی سے ملتے ہیں یا تیس پرسنٹ آپ کو وہی سے ملتے ہیں تو آپ کو لیٹل بیٹ تھوڑا سا کچھ یہاں سے بھی کرنا ہوتا ہے تو آپ پاس ہو جائیں گے تو اس کے بارے میں آپ بلکل بھی ٹینشن مت لیجئے جے کے بوز بلکل بلکل ویک مارکنگ کر رہا ہے بچھلے ایک دو سالوں سے میں کافی ایسے سارے سٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جو مطلب بھی ضرور نہیں کرتے تھے کہ وہ پاس ہو جائیں گے لیکن سٹل وہ لاسٹ ایئر فور ہنڈرٹ پلس مارک سے پاس ہو گئے تو آپ اس سال کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اس سال میرے خیال سے اس سے بھی بہتر ریزلٹ جائے وہ ہوگا تو آپ ٹینشن مت لو اس کے بارے میں انشاءاللہ جو بھی ہوگا جو آپ نے لکھا ہوگا اس سے بہتر ہی آپ کو ملے گا فیل ویسے کوئی بھی سٹوڈنٹ نہیں ہوگا جس سٹوڈنٹ نے کچھ نہ کچھ دس پندرہ بیس مارک سے لکھے ہیں وہ یہ سمجھ لو کہ وہ پاس ہو ہی جائے گا اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ ریزلٹ کی ڈیٹیز کیا ہی کب تک ریزلٹ جو ہے وہ ڈکلیئر ہو جائے گا دیکھیں جنوری تو ختم ہو گیا آج 31 ہے آج ختم ہو گیا تو جے کے بوس نے بھی کلیئر کر دیا تھا کہ جنوری کے اینڈ تک ریزلٹ جو ہے وہ ڈکلیئر ہونے کے بہت بہت کم چانسز ہیں تو آپ ایسا سمجھ لو کہ ریزلٹ جنوری کے اینڈ تک ہونے والا نہیں ہے ابھی جو ریزلٹ کے بارے میں اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریزلٹ اب تھروری کے کسی بھی دن نکل سکتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ فرسٹ ویک میں نکلے گا سیکنڈ ویک میں نکلے گا اب فیبروری سٹارٹ ہو گیا کل سے کل سے جو ہے وہ کسی بھی ٹائم آپ کا ریزلٹ ڈکلیئر ہو جائے گا کیونکہ باقی سالوں جو ہے وہ جنوری میں ہی پندرہ بیس جنوری تک جو ہے کبھی جب زیادہ دیر ہو جاتی تو بیس جنوری تک ریزلٹ ایلیمنٹ ٹویل کا ڈکلیئر ہو جاتا تھا لیکن اس سال ابھی تک ڈکلیئر نہیں ہوا کیونکہ مارکنگ تھوڑا سا لیٹ ہو گئی یا ایکزیمنیشن آپ کے تھوڑا لیٹ ہو گئے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گا لیکن ابھی فروری کل سے سٹارٹ ہونے والا ہے کل سے کسی بھی ٹائم آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ ڈکلیئر ہو جائے گا تو آپ ایسا سمجھ لیں کہ آپ الٹی گنتی گنا سٹارٹ کریں کہ آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ کسی بھی ٹائم چاہے وہ پہلے ہفتے میں جائے ہی چاہے وہ سیکنڈ ہفتہ تو مطلب زیادہ سے زیادہ سیکنڈ ہفتے تک جو ہے وہ چلا جائے گا لیکن زیادہ چانس ہے آپ کسی بھی ابھی کوئی آپ نوٹیفکیشن کا مت دیکھو پہ ایک ڈیٹ ہوتی ہے تو ریزلٹ جو ہے وہ کسی اور ڈیٹ پہ نکل جاتا تو اسی طرح سے اس سال بھی ہوگا ریزلٹ جو ہے وہ فیروری میں آپ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ سٹارٹ نکل جائے گا کیونکہ ابھی سیشن بھی سٹارٹ ہونے والا ہے ایڈمیشن بھی سٹارٹ ہونے والے ہیں تو جے کے بہت جو ہے وہ ریزلٹ کو اب ڈیلے نہیں کرنے والا پروسس جو ہے وہ میکزمم کمپلیٹ ہو گئی ہے اب بس کسی بھی ٹائم آپ کا ریزلٹ ہے ڈیکلیئر ہو جائے گا تب تک آپ ویٹ کریے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے جو بھی اپ ڈیٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس جے کے بوس کی طرف سے ہم سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہے وہ شیئر کریں گے اور جو ٹینشن لیتی ہو آپ ریزلٹ کے بارے میں اس کو بالکل آپ دماغ سے نکال دو انشاءاللہ سب ہی سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اچھے مارک سے پاس ہو جائیں گے تو چلیے ہم آج کا ویڈیو یہیں پہ ختم کر لیتے اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوزن کوئی بھی ڈاؤوٹ ہے تو آپ کمنٹ کر کے مجھے بتاسے